السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کی زیادہ سے امید ہے آپ سارے خوشے قروم ہوگے اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو صحیح تنظر سیطاف فرمائے دوستو میرے نام ڈاٹر عرشت محبوب مغل ہے اور میں رسائے 16 سال سے ڈسٹر گجرہ ملکہ ٹون علی برچٹھا وہاں پرائٹس کرنا ہوں آج میں جو ویڈیو آپ کے لئے لے کر رہا ہوں وہ ہے گردے اور مسانے کی پتری کے بارے میں پاکستان میں یہ مرض بہت زیادہ پائے جاتا ہے پانی کی وجوات ہیں زیادہ تر گندہ پانی پینے کے وجہ سے اور ٹوماٹر کا بے تہاشا استعمال کرنے کے وجہ سے کیونکہ ٹوماٹر کے اندر کیلشم بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور پتریوں کے جی قسمیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بندی ہے وہ کیلشم کی وجہ سے بندی ہے تو عورتوں کو بہت زیادہ یہ مرض لاک ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے پشاب کے اندر جلان ہوتی ہے کرتوں کے اندر درد آگے پیچھے بوجھل پان اور باری پان ہوتا ہے تو بہت زیادہ اور بھی طریقے ہیں دیسی طریقے بھی ہیں اور ایلوپیتر کے اندر بھی میڈیسن ایسی ہیں جن سے پتری کا وہ کرتے ہیں لیکن جو شورت ہمیں پہت تھی کی جو میڈیسن بربرس والگرس کے حصے میں آئی ہے وہ شاید دنیا کسی میڈیسن کے حصے میں نہیں آئی اب تو ایلوپیتر کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی رکومینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ پتری کا علاج کرانا ہے پتری نکال نہیں ہے تو آپ ہمیں پہت تھی میڈیسن جو آپ وہ استعمال کریں تو یہ میڈیسن جو آپ کے سامنے سپریم پر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے بربرس والگرس یہ آپ جرمن کی لے لیں یہ ریکوچ کمپنی کی ہے آپ شہابے کی لے لیں آپ پاکستانی لے لیں مسعود کی کوئی بھی لے لیں آپ نے دن میں چوبیس گھنٹوں میں آپ نے چار دفعہ یہ میڈیسن لے لیں پندرہ پندرہ کت رہے ہیں صبح کھانے سے پہلے لے لیں پھر دس گیارہ مجھے لے لیں حصر کو لے لیں رات سوتے دفعہ لے لیں یہ آپ میڈیسن استعمال کریں انشاءاللہ اس میڈیسن سے پتری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی درد ختم ہو جائے گی گردوں کے مقام پر جو بوجلپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اس دوائی کا نام جو ہے وہ گردوں کو صاف کرنے والی دوائی بھی کہا جاتا ہے تاندوس جو بندہ ہے وہ بھی اس میڈیسن کو لے سکتا ہے مسلسل نہ لیں ڈائٹر کے مشورے سے وہ لے سکتا ہے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے تو یہ آپ میڈیسن لے لیں استعمال کریں آپ کا کوئی جاننے والا دوست جس کو بھی مسئلہ ہو تو اس میڈیسن کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اس کا یہ مسئلہ پتھری والا حل ہو جائے گا اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ